جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں انتالیس لوگ جب اسلام لا چکے انتالیس میں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارز اور بہت بڑے حوصلے کا سبب برزریہ بنا تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے کہا اے اللہ ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ ایک شیر اور عطا کر دے اب تیری مرضی عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے حضور دعائیں مانگ رہے اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیض و غزب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغی بھجھا دینا ہے راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ عمر تیور کوئی اچھے نہیں لگتے خیر تو ہے کدھر جا رہے ہو کہا چراغی اسلام بھجھانے جا رہا ہو یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں مسکرا کے بولے گھر کی خبر تلو کہا میرے گھر کو کیا ہوا کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آرہے ہیں غصہ اور بھڑ جاتا ہے دروازے کو زور زور سے کٹ کٹ آتے ہیں اہل خانہ سمجھ گئے ماجرہ کیا ہے گرجدار آواز ہے جناب عمر کی دروازہ کھولو جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن آگے بڑھ کے دروازہ کھولا کہا تم سب بھی ہو گئے ہو دین چھوڑ دیا تم نے بتوں کی وفا ترک کر دیا اور بے تہاشا مارنا شروع کیا بہن کا سر پھٹ جاتا ہے خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو سنو میں بھی خطاب کے بیٹی جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں میرا رب دل دھو رہا ہے اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے تَاہَ مَا أَنزَلْنَا أَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَا یہ چودمی رات کے محبوب چاند ہم نے قرآن اس لئے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشکت میں پڑھ جاؤ بے تاب ہو گئے کہا عمر کی عمر برباد ہو گئے مجھے لے چلو حضور کی چوکھٹ پہ تلوار ہمائل کی ہے بہنوری ساتھ ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں دروازے کے سراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے تلوار ہمائل کی ہے ارادے اچھے نہیں لگتے جنابِ امیرِ حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے حضور کے سامنے جا کے بیٹھ کے گلے میں کپڑا ڈالا تھا حضور نے پکڑ کے کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکہ کی گلیاں گونجنے لگے اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا ہم حق پر ہے اللہ کا دین سچا نہیں ہے کہا اللہ کا دین سچا ہے آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں ایک صف کی قیادت امیر حمزہ گر نے دوسری صف کے آگے آگے عمر بن قطاب چندے ہیں اور حضور درمیان میں ہیں اور یہ ملکوتی کافلہ سہنِ حرم میں آکے اعلانیاں عبادت کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا اسلام کے وقار کی علامت بن گیا ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹ کھٹا کے کہتے ہیں وہ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا کوئی خبر لیا ہوگا وہ کہتے ہیں آؤ عمر کدھر آئے ہو کہا تمہیں بتانے آیا ہو کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو آؤ میرے سے بات کرو میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں اللہ اکبر میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے سچ بولتا ہے انہا شیطان یا فرغو من زل عمر عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے اللہ اکبر اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لئے وقف کر دی حضور کا پہرہ دیا حضور کی ناموس کا پہرہ دیا حضور کی شریعت کا پہرہ دیا اسلامی فتوحات پھیلیں تو پھیلتی ہی چلی گئیں کبھی مصر فتح ہو رہا ہے کبھی ایران فتح ہو رہا ہے آرمینیہ تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہیں بائیس لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی سرطنت پھیل جاتی ہے عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے نائنصافی ہوگی اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا